یہ اتحاس کے پنوں کی ایک ایسی سچی کہانی ہے جو نہ صرف آپ کے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کر دے گی بلکہ آپ کو یہ بھی سکھائے گی کہ اگر آپ کے اندر کسی کام کو لے کر جنون ہے تو آپ ایک چھوٹی سی کشتی سے پورا سمندر پار کر سکتے ہیں اس کہانی کی شروعات میں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے تھور ہیڈل وہاں پر برف کے بیچ میں کچھ پانی اُبرا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر برف کی دو سلیہ ہے اور جو دوسری برف کی سلیہ ہوتی ہے اس کے اوپر ان کی ایک آرہی ہے کوئی بچہ وہاں پر نہیں جانا چاہتا لیکن تھور وہاں پر جاتا ہے حالانکہ سب بچے اسے منع کرتے ہیں اور جب وہ واپس آرہا ہوتا ہے تو اس کا پیر پانی میں سلپ ہو جاتا ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک بچہ اسے پانی سے اوپر کھیچ لیتا ہے تھور کو گھر پر لائے جاتا ہے اور تھور کے ڈیٹ تھور سے کہتے گی مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایک سبق مل چکا ہے وہ سے وعدہ کرو کہ تم زندگی میں اس طرح کا رسپ کبھی نہیں لوگی لیکن تھور ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا دھیرے دھیرے وقت پیتا ہے اور سال آتا ہے سن 1937 تھور اب بڑا ہو چکا ہے وہ ایک ایٹنوگرافر اور ایک ایڈوینچرر ہے جو پولنیشیا کے ایک دویپ کے بیچ پر ہے پولنیشیا بہت ہی فیمس ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہزار سے بھی زیادہ دویپ ہیں تھور اب یہی پر رہتا ہے وہ یہاں کے جیون شیلی کو یہاں کے لوگوں کو سٹڈی کرتا ہے اور ایک دن جب تھور اپنی گل فرینڈ کے ساتھ یہاں پر ایک بڑے آدمی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے انسیسٹرز یعنی کہ آپ کے پوروچ کہاں سے آئے تھے وہ بڑا آدمی بتاتا ہے کہ ٹھیکی دس سن گارڈ یعنی کہ ان کے ایشور انہیں یہاں ان آئیلنڈ پر لے کر آئے اس دھرتی سے جو اوشین کی دوسری طرف ہے وہ ایش یعنی کہ پورو کی طرف اشارہ کرتا ہے تھور اس بات پر حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پورو سے وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ ہر چیز پورو سے آتی ہے سورج ہوا بجلی سب کچھ اور ہمارے پوروج پورو سے پشن کے اور آئے تھے یعنی کہ انہوں نے اپنا سفر اس جگہ سے شروع کیا تھا جس جگہ سورج اگتا ہے یعنی کہ پورو سے اور وہ اس طرف چلے جس طرف سورج جھلتا ہے یعنی کہ پشن کی طرف اور سورج نے ہی انہیں راستہ دکھایا یعنی کہ انہیں نیویگیٹ کیا اور اس کے بعد وہ بڑا آدمی اسے ایک جگہ لے جاتا ہے جہاں پر ایک بہت پرانی دیوتا کی مورتی ہوتی ہے اور یہ ان کے ٹکی دیوتا ہوتے ہیں دراصل تھیری یہ ہوتے ہیں کہ پولنیشیا کے ٹاپو پر یعنی کہ ان کے آئیلنگز پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ایشیا سے آئے ہوئے ہیں لیکن اس بڑے آدمی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا یہ صرف اسے وہی بتاتا ہے جو اس نے اپنے پوروجوں سے سنائے یعنی کہ ان کی پوروج ایشیا سے نہیں بلکہ ساؤٹھ امریکہ سے آئے تھی اور تھور اس بات سے پوری طرح سے حیران ہوتا ہے اب سال دکھائے جاتا ہے سن 1946 تھور پچھلے دس سالوں سے اسی پر ریسرچ کر رہا ہے اس نے اپنی بہت ساری تھیسس لکھی ہے اور وہ ایک پبلیشر کے پاس جاتا ہے دراصل دس سال پولنیشیا کے آئیلینڈز پر بٹانے کے بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد وہ اس نتیجی پر پہنچا ہے کہ وہ بڑھا آدمی صحیح بول رہا تھا پولنیشیا آئیلینڈز پر جو لوگ ہیں وہ ایشیا سے نہیں بلکہ ساؤٹھ امریکہ سے آئیں وہ ایک پبلیشر سے ملتا ہے لیکن وہ پبلیشر اس کی تھیری کو اس کی کتاب کو چھاپنے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج تک صرف یہ تھیری ہے پولنیشیا آئیلینڈز پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ ایشیا سے آئیں اور تم اپنی تھیری کو ثابت نہیں کر سکتی کیونکہ پندرہ سو سال پہلے جب ان دویپوں پر لوگ آئے تھے تو اس وقت ساؤٹھ امریکہ کے لوگوں کے پاس ایسی بوٹس نہیں تھی ایسی ناؤ نہیں تھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر تیہ کر کے آ سکیں جبکہ ایشینز کے پاس ایسا سب کس تھا اسی لئے تمہاری تھیری پر کوئی بھی وشواس نہیں کرے گا تھوڑ کہتا ہے کہ وہ رافٹ کے ذریعے یہاں تک آئے تھے اس بات پر پبلیشر کو ہسی آتی وہ کہتا ہے تمہاری اگر یہ تھیری ہے تمہارے پاس اگر یہ ایمیڈینس ہے تو تمہیں کام کرو پرو سے پولنیشیا تک جاؤ اور اگر تم ایسا کر پائے وہ بھی ایک رافٹ کے ذریعے تو میں تمہاری کتاب کو تمہاری تھیری کو چھاپ دوں گا اور وہ ایسا اس لئے کرتا ہے کہ اتنے بڑے اوشین کو ایک رافٹ سے پار کرنا لگ بھگ ناممکن ہے کیونکہ اتنا لمبا سفر اور اوشین میں جس طرح کی مشکلے ہوتی ہیں جس طرح کی لہرے ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی رافٹ سے اس اوشین کو پار نہیں کیا جا سکتا اور تھوڑ کے پاس اپنی تھیری کو ثابت کرنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ساؤتھ امریکہ سے پولنیشیا کے ٹاپو تک جائے اور یہ سفر آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ہے وہ بھی ایک ایسے اوشین میں جہاں بڑے بڑے شپ ڈوب جاتے ہیں اس کے لئے تھوڑ کو فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے وہ ایک میکزین والوں کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ آٹھ ہزار کلومیٹرز کا سفر پہ کرے گا ساؤتھ امریکہ سے پولنیشیا کے بیس تک اور یہ سفر وہ لکڑی کی ایسی رافٹ سے کرے گا جو آج سے پندرہ سو سال پہلے چلتی تھی جس میں کوئی بھی سویدہ نہیں ہوگی کوئی سیفٹی نہیں ہوگی میگزین والے اسے فنڈنگ کرنے سے منع کر دیتے وہ کہتے کہ ہم سیوسائیڈ کے لئے فنڈنگ نہیں کر دے ویسے بھی سکول کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ پولنیشیا کی جو ٹاپو ہے انہیں ایشینز نے ڈسکور کیا تھا نہ کہ ساؤتھ امریکنز نے جبکہ تھوڑ کا یہ کہنا ہے کہ کولمبس کے امریکہ پہنچنے سے پہلے ہی ساؤتھ امریکہ کی لوگ پولنیشیا کے ٹاپو تک پہنچ گئے تھے تھوڑ یہاں سے ایک ریسٹران میں جاتا ہے جہاں پر کچھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر کافی وقت بٹا چکے ہیں اور تھوڑ ان سب کو ایک رافٹ کا سکیس دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا نام ہے کانٹی کی اور اس رافٹ سے ہم پانچ لوگ پرو سے پولنیشیا تک سفر تہہ کریں گے جو کی آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ہے یہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اٹلانٹک مہا ساغر میں میں بائیس دنوں تک ایک رافٹ پر رہ چکا ہوں اور یہ سفر تہہ کرنا ناممکن ہے کیونکہ آپ اتنے بڑے سمندر میں ایک چھوٹی سی رافٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اسے دشاہ نہیں دکھا سکتے اور جو ڈیزائن تم نے بنایا ہے اس کے بیس میں جو تم لکڑیاں لگاؤ گے جنہیں تم رسیوں سے باندھو گے کچھ ہی دنوں میں وہ رسیاں ٹوٹ جائیں گی اور ہم اس مہا ساغر میں فس جائیں گی وہاں پر ہم صرف ایک چیز کا انتظار کر سکتے ہیں اور وہ ہے موت تھور ان کی باتیں سن کر یہاں سے نکل جاتا ہے یہی ریسٹرون میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہرمن ہرمن ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ تھور کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے رافٹ والا تمہارا آئیڈیا بہت اچھا لگا میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہوں گا تھور کہتا ہے کیا تم ایک سیلر ہو ہرمن کہتا ہے کہ نہیں لیکن تم بھی سیلر نہیں ہو وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک انجینئر ہے لیکن فلال وہ ریفریجریٹرز بیزتا ہے تھور اسے اپنے ٹیم میں شامل کر لیتا ہے اور اس طرح سے تھور کو اپنے ٹیم کا پہلا صدق سے مل جاتا ہے لیکن ابھی بھی سب سے بڑی مشکل فنڈنگ کی ہے تھور اپنے گھر پر اپنی پتنی لیو کو کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کرسمس پر گھر نہیں آ پاؤں گا کیونکہ میں ڈریک پرو جا رہا ہوں اس کی پتنی اسے ایسا کرنے سے منع کر دی ہے تھور کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں ختم ہو جاں گا میں نے اپنی زندگی کے دس سال اس تھیری کو دی اور اب مجھے کرنے ہی ہوگا اس کی پتنی کہتا ہے کہ تم تیہرنا بھی نہیں جانتے اور تمہارے ساتھ تمہارے بچے بھی ہیں لیکن وہ اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اسی لئے کرسمس پر گھر نہیں جاتا اور سیدھا پرو چلا جاتا ہے یہاں پر ان کے تین اور ساتھی ہوتے جو سفر پر ان دونوں کے ساتھ جائیں گے یعنی کل ملا کے پانچ لوگ ہیں یہاں پر بڑی بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ تینوں بیٹھے ہوتے ہیں اور تھور انہیں بتاتا ہے کہ ان لکڑیوں سے ہم رافٹ بنائیں گے اور طریقہ ٹھیک ویسے ہی ہوگا جیسے آج سے پندرہ سو سال پہلے یہاں کے لوگ رافٹ بنا کے پولنیجیا گئے تھی کیونکہ یہ اس میں فیر بدل نہیں کر سکتے کوئی ٹیکنالوجی نہیں لگا سکتے اگر ایسا کیا تو ان کا دعویٰ گلت ہو سکتا ہے انہیں کھانے پینے کے لئے اور سمان کے لئے بہت پیسوں کی ضرورت ہے اس لئے تھور ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو کہ بہت امیر ہوتا ہے اور تھور اسے کہتا ہے کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پولنیجیا میں جو لوگ ہیں جو وہاں پر بسے ہیں وہ یہیں کھلو گئے یعنی کہ وہ پرووینس ہیں یہ بات سن کر وہ آدمی حیران ہوتا ہے لیکن وہ تھور کو فنڈنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اس طرح سے تھور کو اس کی ٹیم کو پیسے مل جاتے ہیں ان کی سفر کی خبر نیوز پیپر میں بچھپتی اور یہاں پر ایک فٹوگر فر آتا ہے اور وہ بھی تھور کی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ وہ پورے سفر کو کور کر سکے یہ اپنی رافٹ بنا لیتے ہیں اور انہیں الویدہ کہنے کے لئے کئی لوگ سمندر کے کنارے آتے ہیں اور سب کو یقین ہے کہ اب انہیں کوئی کبھی دوبارہ نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ سفر بہت مشکل ہے اور یہ ایک بہت بڑے اوشین میں چھوٹی سی رافٹ لے کر اتر جاتے ہیں ان چھے لوگوں کے پاس آج سے پندرہ سو سال پرانے طریقے سے بنیوی لگڑی کی ایک رافٹ کھانے کا کچھ سامان ایک چھوٹی سی سیفٹی بوٹ اور ایک ریڈیو ہوتا ہے اور ان کی رافٹ اب دیرے دیرے سمندر کی گہرائیوں میں جانا شروع ہو جاتی ہے اور ایک رافٹ کو جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک بہت بہت بیانک طوفان آتا ہے اور تھور جب رافٹ کے سیل کو ہٹا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک جھٹکے کے ساتھ پانی میں گر جاتا ہے تھور کو تیرنا نہیں آتا لیکن اس کے ساتھ ہی اسے پانی کے اوپر خیچ لیتے یعنی کہ وہ رافٹ پر آ چکا ہے رافٹ کو بہت نقصان پہنچا ہے اور یہ سب اپنی رافٹ کو ایک بار پھر سے ریپیئر کرتے ہیں انہیں آج پورے چار دن رافٹ پر ہو چکے ہیں اور دیرے دیرے ہی اپنے سفر اپنے منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سمندر اتنا آسان نہیں ہوتا بیس سمندر میں انہیں ایک بہت بڑی ویل دکھتی ہے اور جب یہ اسے اپنے کیمرے سے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہرمن جو کی تھور کا سب سے پہلا ساتھی تھا وہ اس بات سے ڈڑ جاتا ہے کیونکہ ویل ان کی رافٹ کے نیچے سے نکل رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے ایک شارپ ہتھیار اٹھاتا ہے جس پر ایک رسی بندی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اسے فیکنی والا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھی بولتا ہے کہ اسے سائیڈ میں رکھ دو لیکن وہ اس کے بات نہیں سنتا اور وہ اسے ویل کے اوپر فیکتا ہے جو کی ویل کے شریر میں جا کر گڑ جاتا ہے اور ویل پانی کے نیچے جانا شروع کرتی ہے کیونکہ اس کے ہتھیار میں رسی بندی ہوئی ہے اسی لئے ان کی رافٹ اب گھومنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی رافٹ یہاں پر ڈوپتے ڈوپتے بستی ہے اس بات پر ہرمن کی اور ان کے ایک ساتھی کی آپس میں بحث ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ رافٹ کے اندر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ گا جس کو کہنا ہوگا میں کہوں گا کیونکہ اس رافٹ کا انچارج میں ہوں اب دھیرے دھیرے دن بھی اتنا شروع ہوتا ہے اور ان کے پاس جو ریڈیو ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے یہ کسی سے سمپرک نہیں کر سکتے اور ہرمن کی دماغی حالت بھی دھیرے دھیرے خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اسے شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لکڑیا پانی ایبزورپ کر رہی ہیں اور دھیرے دھیرے رسیاں جن سے لکڑیوں کو باندھا گیا ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ جائیں گی اور یہ سب کے سب ڈوپ جائیں گے دراصل یہ ساری باتیں ریسٹرون میں اس آدمی نے کہی تھی جن کے پاس سپورٹ سب سے پہلے گیا تھا اور اب ہرمن کی دماغ میں یہی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ آدمی جو کیمرہ مین ہوتا ہے جو یہاں پر سب کچھ ریکارڈ کرنے کے لئے آئے وہ سیفٹی ائر بورٹ پر بیٹھ کر رافٹ سے دور چلا جاتا ہے تاکہ ان سب کو شوٹ کر سکیں اور جب وہ انہیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تب ہی پانی میں ایک بہت بڑی شارک آتی ہے یہاں سمندر میں چاروں طرف شارکس ہیں جو کبھی بھی ان پر حملہ کر کے نہیں مار سکتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ شارک اس پر حملہ کرتی تھوڑ اسی دیکھ لیتا ہے اور وہ ائر بورٹ کی رسی کو جلدی سے کھیچ کر اس آدمے کو بورٹ کے اوپر لے آتا ہے اور اس طرح سے اس کی جان جاتے جاتے بستی ہے لیکن سمندر میں ہر ایک جگہ موت ہے ہر ایک جگہ خطرہ ہے انہیں میں سے ایک آدمے کے پاس توتہ ہوتا ہے اور اس کا توتہ پانی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تب ہی ایک شارک آتی ہے اور وہ شارک اس کے توتے کو کھا جاتی ہے اس بات سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور جب وہی شارک ان کی رافٹ کے پاس آتی ہے تو وہ اسے پونچ سے پہل لیتا ہے اور یہ سب مل کر اسے اوپر کھیچ لیتا ہے اور اس شارک کو مار دیتا ہے جس سے خون پانی میں گرنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شارکس ان کی رافٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتی اور وہ سب کی سب ان کی رافٹ کی چاروں طرف بھومنا شروع کر دیتی ہے ہرمن اس بات سے ڈر جاتا ہے وہ وہاں پر ایک باکس لے کر آتا ہے جس میں اس نے سٹیل کی بہت لمبی وائرز رکھی ہوتی ہے اور وہ تھور کو بولتا ہے کہ اب بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہمیں اپنی رافٹ کو ان سے باندھنا ہوگا نہیں تو ہمیں سے کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن تھور کہتا ہے کہ ہم ویسے ہی جائیں گے جیسے آج سے پندرہ سو سال پہلے لوگ یہاں سے گئے تھے اور وہ ان سٹیل کی تاروں کو فیک دیتا ہے ہرمن کا دماغ پوری طرح سے اچھے سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور اس کا پیر سلپ ہو جاتا ہے وہ پانی بھی گر جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ شارک اسے اپنا کھانا بنا دی اسے پانی کے اوپر کھیچ لیا جاتا ہے اوپر آنے کے بعد ہرمن سب سے معافی مانگتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے گلتی کی ہے یہاں پر ان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ صحیح راستے پر ہیں بھی کی نہیں ان کا نیوگیٹر جس کا نام ایرک ہے وہ کہتا ہے کہ شاید ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں لیکن تھوڑ کو وشواس ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں اور اتنے لمبے سفر کے بعد یہ سب کے سب mentally, physically پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں اور ایک دن ایرک جو کہ ان کا نیوگیٹر ہے وہ سیکسن سے جو کہ ایک بہت بیسک ینتر ہے جس سے دشا کا پتا لگایا جا سکتا ہے اس سے پوری calculation لگاتا ہے اور وہ تھوڑ کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ سب بلکل صحیح راستے پر ہیں یہ پولنیزیا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج لگ بھگ تین مہینے کے بعد ان کی رافٹ پر پہلی بار خوشی آئی ہے یہ سب ایک دوسرے کی گلی لگتے ہیں اور ساتھی ساتھ اب ان کا ریڈیو بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ریڈیو سے کوڑنگ میسج کے تھوڑ بھاری دنیا کوئی میسج پہنچاتے ہیں کہ کیسے آج سے پندرہ سو سال پہلے پیرو سے کچھ لوگ لکڑی کی ایک رافٹ پر پولنیزیا پہنچ گئے تھے اور یہ خبر جب بھاری دنیا میں پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے کیونکہ آج تک کی جتری بھی تھیری پولنیزیا کے اتحاس کے بارے میں تھی وہ سب کی سب بدلنے والی تھی اور سات اگل سن 1947 کو جب ان سب کو اس رافٹ پر پورے 101 دن ہو چکے ہیں سبح سبح ان میں سے ایک کو آزمان میں ایک اڑتاوہ پکشی دیکھتا ہے اور اس بات سے سب کو بہت خوشی ہوتی ہے پکشی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آس پاس زمین ہے یہ اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں اور تب ہی انہیں سامنے ایک دریپ دیکھتا ہے اور یہ وہی دریپ ہے جہاں پر یہ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر پہنچنے کے لئے انہیں بڑی بڑی لہروں کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ اتنا آسان نہیں ہے اسی لئے یہ ایک کیلکولیشن لگاتے ہیں جس میں ہر منین سب کو یہ بتاتا ہے کہ ہر تیروی لہر باروی لہر سے اوچھی ہوتی ہے اسی لئے ان کو اپنی رافت کو لنگر کے ذریعے روک کر رکھنا پڑے گا اور ٹھیک تیروی لہر سے پہلے انہیں لنگر اٹھا دینے ہوں گے تاکہ اس بڑی لہر کی سپورٹ سے بیس تک کنارے تک پہنچ سکے یہ لنگر ڈال دیتے ہیں لیکن دسوی لہر میں ہی ان کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ اب لہروں کے ساتھ بہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن قسمت ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ سب کے سب کنارے تک بیس تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح سے ایک ایسا سفر جس کے بارے میں دنیا کا یہ ماننا تھا کہ یہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے یہ چھے لوگ اس سفر کو پورا کر کے نہ صرف اتحاس لکھتے ہیں بلکہ پوری طرح سے اتحاس کو بدل بھی دیتے ہیں اگر انسان کے اندر پوزیٹیو سوچ ہو درٹ سنکلپ ہو اسے اپنے آپ پر وشواس ہو جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کی طرف اس کا پورا ڈیڈیکیشن ہو تو اس دنیا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا جو آپ یا ہم نہیں کر سکتے اسی لئے انسان کو پوزیٹیو ہو کر ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور انت میں ہمیں ان چھے لوگوں کی سفر کی کچھ فوٹوز اور اصلی فوٹیج بھی دکھائی جاتی ہے جو انہی میں سے ایک نے لی تھی اور اس سفر کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پولنیزیا کی جو مول نیواسی ہیں وہ ایشینس نہیں بلکہ وہ پرووینس یعنی کی ساؤتھ امریکنز ہیں اس چنوٹی بھرے ایک سو ایک دن کے سفر کو تیہ کرنے والے جو چھے لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ ان تک کوئی مدد نہیں پاہ سکتی ان کے نام تھے تھار ہیڈرل ہرمن ووٹزنگر کنوٹ ہیوگلینڈ بینچ ڈینیلسن ایرک ہیسل برگ ٹاوستین ریبی ان چھے لوگوں نے اپنے جان پر کھیل کر اتیاز کے پنلوں پر ہمیشہ کے لیے اپنا نام درج کر لیا جس ناؤں سے انہوں نے سمندر پار کیا تھا اس کا نام کونٹکی ہے جسے آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس ناؤں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ فلم سن 2012 میں ریلیز ہوئی تھی اور پہلی بار کسی نورویجین فلم کو آسکر اور گولڈن گلوپ آوارڈ نے بیس پکچر کے لیے ایک ساتھ نومینیشن ملا اس فلم کی آئیم دی بی ریٹنگ ہے سات دشم لب دو امید کرتے ہیں کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی